آپ کا ووٹ کس ہو جائے گا؟ نواز شریف پسند دے آپ کو ای اچھی کھانے یہ اس طرح نہ کریں نا نہ کریں نہ کریں نا کریں نا کریں نا کریں اچھو اغیرے نہ کریں نا کریں نا کریں نا کریں اچھا آپ کا ووٹ کس ہو جائے گا؟ بڑھو� یاد مالتا سولیک سارشیں مانگوہ تقبل منشور بیان گتاہ خورا دے جیسے ووٹ کس کو دیں گے آٹھ فروری تیدی نمبر اٹھ ساو چار کو خان صاحب کو جی جائیں گے آپ لوگ بلکل خان صاحب کو ہمارا جان بھی خربان ہے اوٹ کیا چیز ہے جان بھی خربان ہے جان اوٹ تو انشاءاللہ ہمارا کم والے اوٹ دے دے کم ووٹ کس کو دیں گے بیہ امران خان صاحب کو خان صاحب ووٹ کس کو دیں گے آپ خان صاحب خان صاحب کو بس خودداری آزاد انسان ہے ہم سارے باقی سارے غلام ہیں ایک آزاد انسان ہے امران خان وہ تو ابھی جیل میں پڑا ہے تو ان کو سزائے موت بھی دینے کی کوشش کی جاری ہے اس سوالے سے کیا کہیں گے بے گناہ یوسف کو جیل میں رکھ کر مصر کے حالات بلکل نہیں بدلے یوسف جیل سے نکلے گا تو خوشحالی کا دور شروع ہوگا انشاءاللہ ہمارا کپتان نکلے گا تو انشاءاللہ خوشحالی بھی آئے گی پاکستان کے علاق پیٹنگ ہوئے انشاءاللہ آپ نے وٹ کس کو دینے سار انشاءاللہ خان سار خان سار آپ کا وٹ سار این پی سارا کے بی کے خان دے بلکہ سارا پاکستان خان دے الحمدللہ کون ہے اور ادھر کوئی بھی نہیں پیچانتے صرف خان کا وٹ دے سارا پاکستان آپ کا وٹ سار این پی کا این پی آپ کا وٹ پی ٹی آپ کا وٹ سار پی ٹی آئی آپ کا وٹ سار آپ کا وٹ امران خان آپ کا وٹ سار پی ٹی آئی آپ کا وٹ سار کس کو جائے گا خان کو جائے گا آپ کا وٹ سار پی ٹی آئی پی ٹی آئی بھئی آپ کا وٹ کس کو جائے گا پی ٹی آئی جو کہہ رہے میں نے بلاول کو اوٹ دینے ہے بلاول ہم اندر جانتے بھی نہیں ہے کون ہے لڑکی ہے شیمے لے ہی میں نے کیا ہے آپ کا اوٹ خان صاحب کا الحمدللہ خان کا سارے پاکستان کا اوٹ خان کا آپ کا اوٹ کس کو جائے گا پی ٹی آئی کو خان صاحب کو جی خان اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے سر بس یہ اچھ ہے نا ہمارا اوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کو دینے ہے آپ کا اوٹ خان صاحب کو جائے گا جی جی بلکل اسلام علیکم سر سر آٹھ فروری کو ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کا اوٹ کس کو جائے گا خان صاحب کو عمران خان کو خان صاحب اوٹ کس کو دیں گے آپ عمران خان خان صاحب کو آپ کا اوٹ کس کو عمران خان خان صاحب کو کشاور کے عوام آٹھ فروری کو نکلیں گے خان صاحب کو اوٹ دیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ ادھر آئیے سر اسلام علیکم بھائی جان خان صاحب یہ اچھا بندہ ہے آپ غریب کا بندہ زیتکار میں پریشن کرے گا خود رہب غریب کے امداد کرے گا خان صاحب پہ ادھر دکھائے گا کشاور کے جتنے بھی لوگیں خان صاحب کو خان صاحب اوٹ کس کو جائیں گے سر امران خان صاحب کو آپ کا اوٹ کس کو جائے گا خان صاحب آپ کا اوٹ سر کسی کو بھی نہیں آپ کا اوٹ سر خان صاحب خان صاحب کو آپ کا اوٹ سر ترازو کو اماعت اسلامی کو اماعت اسلامی کیا اچھے کام کیے جماعت اسلامی نے اماعت اسلامی صحیح لوگے کرپشن نہیں کرتے صحیح لوگے اماندار لوگے اور سارا چھو رہے سارے کرپٹے سارا کرپٹے خان صاحب کو کیا وجہ ہے سر خان صاحب سے محبت کی اوٹ دینے کی صاحب بندہ ہے اسلام علیکم سر سر آٹھ فروری کلیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک میں آپ کا اوٹ کس کو جائے میری بی 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 اس کو میری بی بی کو اسلام علیکم سر سر آپ کا اوٹ کس کو جائے ابھی تک ہم نے استخارہ نہیں کی انشاءاللہ استخارہ کریں گے پھر ڈال دیں گے اس کے بعد آپ اوٹ ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کا اوٹ سر اسلام علیکم جی اچھا مجھے نام بتا دے اوٹ کس کو دینے خان صاحب مولانا صاحب یا نواز شریف خان صاحب خان صاحب کو آپ کا اوٹ کس کو جائے گا آٹھ فروری کو میرا اوٹ کس کو بھی نہیں جائے گا کیا وجہ ہے سر بس ایک بھی ایک آدمی مجھے سئی نظر نہیں آرائے بھی کوئی بھی اچھا نہیں ملے کوئی بھی مجھے اچھا نہیں ملے تو میں اپنا اوٹ کا دن جو ہے اپنے گھر میں گزاروں گے انشاءاللہ 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 انجوائے کریں گے انجوائے کریں گے اوٹ کس کو دیں گے سر خان صاحب کو خان صاحب کو اوٹ دینے کی اصل وجہ کیا ہے بہت کام کی ہے سہتکار کا وغیرہ اس طرح آپ خان صاحب سے خوشے مندے ہیں انشاءاللہ انجوائے کریں گے آپ کو اوٹ بنائے بھی ہاں بنائے دو بچے ہیں اچھا جھوٹ نہیں بول رہے آپ نانا سچی بول رہا ہمیں لندے ہوں عمر میں ندیاد آئے اسلام علیکم کیسے ہو آپ اٹھ فروری کو ملک میں لکھین ہونے جا رہے ہیں آپ نے کس کو اوٹ دے دیں ہم نے اوٹ سچ کو دیں اور جو اس ملک میں جو سچا پاٹی ہے اور سچا قیادت ہے اماندار اور دیاندار جو لیڈر ہے اس کو دیں سراج الحق صاحب کو دیں سراج الحق صاحب کیونکہ وہ ابھی حقیقی جو ہے اس ملک کا جو ہے اس پر وہی جو ہے اس ملک کا سارا سسٹم ٹھیک کرے گا ہل صرف جمعت اسلامی ہے ہل صرف جمعت اسلامی ہے خان صاحب کو دیں گے امران خان کو دیں گے خان صاحب کو آپ نے اوٹ کس کو دینے امران خان کو آپ کا وٹ کس کو جائے گا پی ٹی ای کو خان صاحب کو آپ کا وٹ سار ہمارا اوٹ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو امیت علماء اسلام انشاءاللہ آپ کا وٹ سار کتاب کتاب کو کتاب کا وٹ کس کو جائے گا میرہ توئی اکانہ قدوئی اکانستائین کو دیں گا خان صاحب کو خان صاحب کو اگر دینے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے نا وہ آزاد چاہتے ہیں اور یہ پاکستان جو ہے اب غلام ہے تو ہم آزاد چاہتے ہیں ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں آپ مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے وہ آزاد ہے آپ کو لگتا ہے آزادی آپ کو خان صاحب دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ سو فرسنٹ گارنٹی کے ساتھ دے سکتے ہیں یہ چور ڈاکو یہ نہیں دے سکتے ہیں یہ غلام ہے چری بلو سب ہے یہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں صرف خان صاحب یہ آٹھ فروری کو پیشاور کے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ برپور نکلیں گے سو ہنڈر پرسنٹ لوگ نکلیں گے سر آٹھ فروری کو ملک میں الیکشن ہونے جا رہے آپ کا ووٹ کس کو جائے گا انشاءاللہ امران خان صاحب کو خان صاحب آپ کا ووٹ کس کو جائے گا بھئی خان صاحب کا انشاءاللہ خان صاحب یہاں سے جیت جائے گا انشاءاللہ آپ کا ووٹ بھی خان صاحب کا خان صاحب کا خان صاحب کا امران جو لوگ لوڈا یو لازگارد حق صاحب انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ عمران خان ویل بی آگے نیکس پرمینیسٹر آب پاکستان باقی لوگ اسلامی نظام کے نام پر اوٹ مانگتے جب منتخب ہو جاتے تو پھر سنوماوں کے افتتائے کرتے اور ٹرانجنڈر جیسے بل پاس کرتے یہ سارے منافق لوگ آپ کا اوٹ کس کو جائے گا سر میرا اوٹ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کو جائے گا کیا وجہ ہے انہوں نے کیا چیکام کی ہے ہمارا تو الخدمت پاؤنڈیشن ایک بڑا وجہ تو اوٹ کے لیے ہم ادھر گومتے ہیں تو ہمارا ایک ہی کام الخدمت پاؤنڈیشن آپ کو بھی پتے سارے لوگوں کو پتے الخدمت پاؤنڈیشن ہمارا تقریباً میں آپ کو ابھی ایک منٹ یہ ویڈیو پھر ہمارے ملک میں جو ہے نا بغیر اقتدار کے یعنی ہمارے اقتدار کبھی نہیں آیا ہے نا ہمارا جماعت اسلامی کے باند میں بڑے اسپتال ہیں جماعت اسلامی کے باند میں بڑے اسپتال ہیں اور تین سو چالیس لیبارٹریز ہیں الخدمت پاؤنڈیشن کے جو پری میں لیبارٹری کرتے ہیں اور چار سو ڈیسپینسری ہے جماعت اسلامی کا چار سو ڈیسپینسری ہے بارہ سو ایمبولینس ہیں جو الخدمت پاؤنڈیشن کے چلتے ہیں ادھر پشاور میں بھی ہیں ان سب چیزوں کے باوجود لوگ کیوں جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کر رہے تو ان سب چیزوں کی باوجود سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے نوجوان جو ہے اس کا شعور یہ غلام ہے شعور جس کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں ہم یہ ابھی دیکھتے ہیں اس کا اوٹ نہیں ہے صرف اس بات کے پیچھے جاتے کہ اس نے یہ بول دیا کہ جیتو اور ہارو بس یہ چیخے کے پیچھے یہ لوگ جاتے اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ اس نے خدمت کے یہ ملک کا مفاد پرس لوگ ہے یہ ملک کا خدمتگار لوگ ہے یہ لوگ یہ سمجھ نہیں ہے ان لوگوں کو بس نو جوان جس نے جس کا دماغ بنا دیا اسی طرح پر جاتے آپ کا اوٹ کس پہتے ہیں عمران خان کی خان صاحب کو خان صاحب کیا اچھے کام کی ہے خان صاحب نے دوترین بتا خان صاحب نے ہر گھر میں تقریباً کرون روپے ڈال دیا ہے ار آدمی اس کی جیب میں بھی دس لاک روپے ہماری جیب میں بھی ار گھر میں جتنے آدمی اس کے پاس دس دس لاک روپے علاج کے لیے وہ بولتے ہیں کہ ہمارے اسپتال ہیں وہ شمار کی صاحب سے اسپتال آتے ہیں چار پنج اسپتال ہوتے ہیں اس کا اتنا نہیں ہے لیکن عمران خان نے ار آدمی کے لیے دس دس لاک روپے ڈال دیے جیب میں ار جگہ جاتے اس کا علاج ہوتے ہیں عمران خان کو اٹھا ہم سب آپ کا ووٹ سر کس کو جائے گا آپ نے کس کو ووٹ دینے ہیں مولانا صاحب مولانا صاحب انشاءاللہ